موسم خزا آتے ہی چلگوزے پک کر تیار ہوتے ہیں گلگت بلدستان کا زلہ دیامر میں چلگوزے کے سب سے زیادہ پیداوار ہے جبکہ چلگوزے کے پیداوار میں دوسرا نمبر زلہ اسٹور کا ہے اس حوالے سے دیکھئے وجاتلی کی یہ رپورٹ زلہ دیامر کا زلی ہٹکوارٹر چلاس میں ویپاریوں نے چلگوزے کے کون کے ڈیر لگا دی ہیں اور جنگل سے چلگوزے اتارنے والے مقامی لوگوں نے بھی مارکٹ میں چلگوزہ لانا شروع کر دیا ہے چلگوزہ مارکٹ پہنچنے پر ملک کے دیگر حصوں سے تعلق رکھنے والے بیوپاری چلاس پہنچ چکے ہیں پچیس دن مہنے تک اس کو دوب میں رکھتے ہیں پھر اس کو مزدور لگا کر چلگوزے کو نکالتے ہیں ہمیں جب لاہور لے کر جاتے ہیں چلگوزے کو کسٹم والے جب کسٹم لگاتے ہیں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں ریڈ پانچ چھے سو تک بڑھ جاتا ہے تب ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حکمت کو یہ اقدامات اٹھانا ہے کہ یہ جب ہم نیچے لاہور لے کر جاتے ہیں پھر اس کو پر کسٹم نہیں لگانا چاہیے تاکہ ہمیں کربار کرنے میں آسانی پیدا ہوئے چلگوزے قدرت کا توفہ اور ڈرائی فروٹ میں نمائی مقام رکھنے والا لذیذ خوشک فل ہے بلگت بلدستان کا ذل دیامر کے بالہ علاقوں میں واقعہ جنگلوں میں چلگوزے کے درقت کسیر تعداد میں پائے جاتے ہیں محسن خزا آتے ہی مقامی لوگ چلگوزے کے کون اتارتے ہیں اور پندرہ سے پیس دنوں تک دوب میں رکھنے سے چلگوزے کے کون کھل جاتے ہیں کون کے کھلنے پر چلگوزے نکالا جاتا ہے چلگوزے سال میں صرف ایک بار پکتا ہے باری مقدار میں پائے جاتے ہیں ہر جگہ میں ہر گاؤں میں ہر نالے میں یہ چلگوزے ہے کوئی لوگ اس طرح ہے کہ جو وقت سے پیلے کارتے ہیں وہ مارکٹ میں لے کے آتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں جب وقت سے پیلے نہیں کارتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ لے کے آتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں نالوں میں وہ لے کے آ رہے ہیں اور یہاں مارکٹ میں بھیج رہے ہیں یہ جو فارشی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور ہمارا جو تانگیر میں چلگوزے ہیں وہ وقت سے پیرے کار رہے ہیں اور دارن میں کچھ چند جگہ میں اس طرح ہے اور بھٹوگا ہے اس میں وقت سے پیرے کار رہے ہیں باقی ہودور ہے اور گورابات ہے اس میں وقت میں وقت کے مطابق لے کے آتے ہیں تو وہ چلگوزے اچھے ہوتے ہیں یہ طرح ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح قومت کو ان کا خیال رکھنا چاہے کیونکہ وقت سے پیرے وہ لوگ جاتے ہیں اوپر جا کے وہ درخت کے وہ جلک اوپر سے کارتے ہیں تو پچھلے سال کا فصل کم ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہے کہ وہ جو فارشت جو مقامہ ہیں وہ ان کا خیال رکھنا چاہے کیونکہ یہ وقت سے پیرے نہ کار رہے ہیں میں ایسا کوئی مسائل پہلے ہیں چلگوزے چلاس مارکٹ میں پہنچنے پر ملک کے مختلف حصو سے تعلق رکھنے والے بیپاری چلاس پہنچ گئے ہیں ملک بر سے تعلق رکھنے والے بیپاری چلگوزہ یہاں سے خرید کر ملک کے دیگر منڈوں تک پہنچاتے ہیں جبکہ کوئی بیپاری چلگوزہ دوست ملک چائنہ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں چلگوزہ جنگلوں میں ہوتا ہے تو ادھر مقامی لوگ اس کو جا کے ایک ترتیب بناتے ہیں ایک وقت پہ اس کو تیار ہونے میں اس وقت اکھٹے جا کے اس کو کارتے ہیں پھر اس نیچے لاتے ہیں گرو میں وہ لاتا ہے تو ادھر سے جو ٹھیدار لوگ ہیں لے کر ادھر سے جامع کرتے ہیں ایک مہنہ دو مہنہ اس کو اوپر محنت کرتے ہیں پھر اس کو آگے بیجتے ہیں تو ملک میں اضافہ ہوتا ہے محنت ایک دو مہنہ عوام خود اس کو اوپر تافز کرتے ہیں حکومت کی اس کی کوئی تافز نہیں ہوتے ہیں نہ اس کا کارڈنے میں کوئی حکومت مزد کرتے ہیں نہ اور کچھ لیکن دو خود محنت کرتے ہیں محنت کر کے اسے لاتے ہیں اگرانا تقریباً پانچ لاکھ سے دس لاکھ تک کمائے کرتا ہے محنت کرتا ہے اس کو چلغوزہ دیاور کے عوام کے لئے قدرت کا خاص تحفہ ہے کیونکہ اس سے کام سے چلغوزہ اتارنے والے علاقے کی غریب لوگوں کی میشیت میں اضافہ ہوتا ہے چلغوزہ کی بڑی پیداوار کی وجہ سے چلاسنوی گلگت بلدستان کی صوبائی چلغوزہ منڈی کی حیثیت اختیار کیا ہے کیونکہ اس طور میں پائے جانا والے چلغوزہ بھی چلاس میں ہی فروغ کیا جاتا ہے چلغوزہ کا کاروبار اکتوبر سے دسمبر کے آخر تک جاری رہتا ہے کیمرمین مجاہد حسین کے ساتھ وجاتلی وٹی وی گلگت شکریہ